نمشکار پچھلی ککشن میں ہم نے کچھ سوال کیے تھے اور آج ہم ایک کچھ سوال اور کرتے ہیں جس میں پہلا سوال ہے ایک دنڈ اردھو دھر میں ایک سرے پر لگے ہوئے ایک کبجے پر گھوم سکتی ہے اور دوسرے سرے پر دنڈ کے بھار کے آدھے کے برابر ایک بھار بندہ ہے یہ سرہ ایک ڈوری سے بندہ ہوا ہے جس کی لمبائی L اور دوسرا سرہ کبجے سے اردھو دھر موچائی C پر بندہ ہے درشائیے کی ڈوری میں تراؤ LW upon C ہے جہاں W اسی دنڈ AB کا بھار ہے تو چلی اسے ہم حل کرتے ہیں جیسا کہ چتر میں بتایا گیا ہے ہم نے پرشنہ نصار ایک دنڈ AB لے لیا ہے جس کی لمبائی 2A ہم نے مان لی ہے اور اس کا بھار جو ہے وہ W ہے یہاں پر A بندہ جو ہے وہ کبجے پر ہے جو A بندہ ہے وہ کبجے پر ہے اور کبجے A کے پاریت یہ ہے دنڈ گھوم سکتی ہے یعنی کی A بندوں کے ساپیکش یہ ہے about اس کے گھوم سکتی ہے اور جیسا کہ پرشن میں بتایا گیا ہے اس دنڈ AB کے دوسرے سرے B پر جو ہے W upon 2 بھار لٹکا ہوا ہے اور B جو ہے یعنی کی اس دنڈ کا دوسرا سرہ وہ ایک رسی BC سے بندہ ہوا ہے اور BC کے لمبائی ہمیں دی گئی ہے L اس دنڈ کے جو بندو ہے گروتوکیندر جی اس پر ایک بھار W لٹکا ہوا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جو دنڈ ہے وہ کن کن بلوں کے انترگت سامنے وستہ میں رہے گا تو اس پر لگنے والے بل کون کون سے پہلا ہے ہمارے پاس گروتوکیندر اس دنڈ کے جو گروتوکیندر ہے ہم بات کرتے ہیں اس دنڈ کا جو گروتوکیندر ہے جیسا کہ یہ رہا جی اس گروتوکیندر پر اس دنڈ کا بھار W یہ کہاں اردوہدر نیچے کی اور ہے دوسرا بل ہے اس بندو بی پر جیسا کہ پشن میں بتایا گیا ہے بھار بندو بی پر ہے W upon 2 یہاں ہم نے W لکھا ہے جبکہ یہ ہوگا W upon 2 W upon 2 B بندو پر بھار لٹکا ہوا ہے تیسرا ہے ہمارے پاس یہ جو ڈوری BC ہے کیونکہ اس دنڈ کا دوسرا سیرا B جو ہے وہ ایک ڈوری سے بندہ ہوا ہے BC سے تو چونکہ اس بندو بی پر بھار W upon 2 بھی لٹکا ہوا ہے تو اس ڈوری میں جو تناو ہوگا BC میں وہ C بندو کی اور ہوگا اس میں جو تناو کی دوری کھنچ رہی ہے تو اس میں تناو جو ہوگا کیا ہوگا C بندو کی اور ہوگا ٹینشن تھی یعنی کی جو تیسرا ہے ڈوری BC میں تناو بندو C کی اور اور چوتھا جو ہے بندو A پر جو کی کبجے پر ہے تو اس کبجے کی پرتکریہ لگے گی جو کی ہم پورو میں پڑ چکے ہیں کہ اس کبجے کی جو پرتکریہ ہوگی وہ کیا ہوگی اس ڈنڈ AB کے لنبووت AL کے اندش لنبووت ہم نے AL کھینچ دیا اس کے لنبووت یعنی کی یہ AL کے لنبووت اس کی پرتکریہ ہوگی اب چونکہ یہ ڈنڈ سامیو ستم ہے اس لیے کیا ہوگا ہم پورو میں پڑ چکے ہیں کہ یہ سامیو ستم ہونے کے کاران اس بندو A کے ساپیکش جتنے بھی بل ہیں ان کا جو آگھون ہے ان کا بجے یوگ شونیا ہوگا یعنی کی بندو A کے ساپیکش سبھی بلوں کے آگھونوں کا بجے یوگ شونیا ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے بل ہیں یہاں پر پہلا جسے ہم لیتے ہیں W تو W A بندو کے ساپیکش اس بل W کا جو آگھون ہے کیا ہوگا W گنا GM کیونکہ G بندو پر بھار W لگ رہا ہے ہم نے یہ پور میں سیکھا ہے کہ کس طرح سے آگھون نکالتے ہیں G بندو پر بھار لگ رہا ہے W تو اس کی کریہ ریکھا جو ہے اس کی بندو A سے دوری بھار تو ہوگا W گنا کیا ہوگی اس کریہ ریکھا کی بندو A سے دوری تو کریہ ریکھا کی بندو A سے جو دوری ہے وہ دیکھیا ہے وہ GM ہے اس لیے کیا ہوا W گنا GM plus دوسرا بھار W upon 2 گنا اس کی کریہ ریکھا جو ہے اس B بندو پر لٹکے ہوئے بلکہ اس کی کریہ ریکھا کی اس بندو A سے دوری ہو جائے گی BN تو W upon 2 گنا BN اب یہ دونوں positive ہے کیونکہ یہ دونوں A کے ساپیکش ڈیریکشن میں روٹیٹ کریں گے W upon 2 بھی اور یہ W ڈیریکشن میں تو اب ہم جو تیسرا جو بل ہے وہ T تناو اب یہ تناو بل جو ہے چونکہ یہ دیکھیں اس کی دشاہ سیکھی اور اس لیے یہ کس دشاہ میں گھومے گا ایک کے ساپیکش clock wise ڈیریکشن میں یعنی کی اس کا جو ہوگا آگون ہوگا کیا ہوگا negative minus T dot کیا ہوگا A بندو سے اس کی کریہ ریکھا کی لمبود دوری جو کیا ہے AL اور چوتھا جو ہے بل وہ پرتیکریہ اے بندو پر جو کبجے کی پرتیکریہ ہے وہ ہے آر چونکہ یہ بندو اے جو ہے اس کی پرتی اس بندو پر جو کبجے کی پرتیکریہ ہے وہ اے بندو سے ہی گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر آر گناہ اس بندو اے سے اسی کی لمبود دوری کیا ہوگئی 0 اس لیے یہاں پر کیا ہوگئی ہے آر گناہ 0 تو فائنلی ہمارے پاس یہ آگون کا بیجیہ یوگ آگیا جو کی 0 کے برابر ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں تربوج اے جی ایم کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں یہ جو ٹرم سائی ہے جی ایم بی این ای ایل ان کے مان نکالنے ہیں تو یہاں جی ایم کیا ہو جائے گا تربوج اے جی ایم ہم دیکھیں تو اے جی ایم اس میں یہاں ہم نے ٹھیٹا اینگل بتایا ہوا ہے کہ یہ جو چھڑ ہے یہ جو روڑ ہے یہ اس ریکھا ساتھ میں اے سی جو رکھا ہے اس کے ساتھ میں کیسے ٹھیٹا تھیٹا بناتی ہے اسے پرکار جو رس cast ہے وہ اس اس کے ساتھ میں فائی کون بناتی ہے تو یہاں پر تربوج اے جی ایم میں بات کریں تو جی ایم برابر جو ہو رہا کیا ہوگا ہے سائن تھھیٹا اسے پرکار تربوج اے بی n میں اے بی این میں دیکھو تو بے این برابر ہوگا 2 اے سائن تھھیٹا اور تربوج agl میں دیکھیں ہم agl تربوج agl نہیں al یہاں ہم نے غلط لکھ دیا ہے تربوج ہم دیکھتے ہیں al برابر c sin 5 کیونکہ alc کی ہیں یہاں پر تربوج کیا ہے alc تربوج alc میں دیکھیں ہم یہاں agl کی جگہ کیا آئے گا al c تربوج alc میں جو sin 5 ہوگا al برابر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا c sin 5 کے برابر ہو جائے گا تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے آگے تو aglunوں کو جو bga ہوگا آگیا یہاں ہم نے ان کے مان رکھ دیا w گنا a sin theta plus w upon 2 گنا 2 a sin theta minus t گنا c sin 5 اسے ہم سرل کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں سے t کا مان جو ہے وہ 2 a w upon c sin theta upon sin 5 کے برابر آتا اسے ہم نے سمیہ کر نمبر 1 دے دیا اب اسے پکا ہم دیکھتے ہیں تربوج b n c میں تربوج b n c اس میں ہم b n نکالیں تربوج b n c میں تو جو b n ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر چونکہ b c کے لمبے کیا ہے l تو b n برابر ہوگا یہاں پر l sin 5 دیکھیں اس تربوج b n c میں b n برابر l sin 5 تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے b n برابر l sin 5 اور b n کا مان ہم نے پور میں اس سے پہلے بھی نکالا وہ آرہا تھا 2 a sin theta تو یہاں پر ہم نے مان رکھ دیا 2 a sin theta b n کا مان اور l sin 5 اسے سرال کرنے پر ہمارے پاس sin theta upon sin 5 کیا آتا ہے l upon 2 a تو سمیقرن ایک اسے ہم نے سمیقرن number 2 دی دیا سمیقرن number 1 اور 2 سے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے sin theta upon sin 5 کا مان یہاں رکھنے پر ہمارے پاس یہ کیا آتا سرال کرنے پر t is equal to l w upon c جو کی ہمیں صدح کرنا تھا اب ہم دیکھتے ہیں a اور b لمبائی کے دو بھاگوں میں ویبھاجت کرتا ہے میں چھڑ کا میں ویبھاجت کرتا ہے r ترجیا کے ایک چکھنے گولے کے اندر پونڈ تا رکھی ہوئی یعنی کہ جو چھڑ ہے اس r ترجیا کے اسے گولے کے اندر پوری طرح سے اندر رکھی ہوئی ہے یعنی کہ سامیواز تھا میں چھڑ کا شیطی سے جھکاو theta ہو تو ہمیں دو باتیں صدح کرنی ہے پہلی تو sin theta is equal to b minus a upon 2 square root of r square minus a b اور دوسرا ہے b part tan theta is equal to b minus a upon b plus a جہاں پر چھڑ گولے کے کیندر پر کون 2 alpha اندرت کرتی ہے یہ جو چھڑ ہے a b یہ گولے کے کیندر o پر 2 alpha کون بناتی ہے یعنی کہ a o b برابر کون a o b کتنا ہوگا 2 alpha ہوگا یہ باتیں میں دوئیے تو ہم اسے سرل کرتے ہیں چلی دیکھتے تو جو جو ہمیں دیا ہوا ہے یہاں پر چھڑ a b دی ہوئی ہے اور اس کا بھار w دیا ہے تو یہ چھڑ کون کون سے بل کے انترگ جو ہے سامی اوستہ میں وہ دیکھتے ہیں یہاں پر پہلا تو ہے بندو a پر پرتیقریہ r جو کی ابھی لمب a o کے اندردش ہے تو یہاں پر جو پرتیقریہ ہے وہ اس کے ابھی لمب کے اندردش ہوگی یعنی کہ بندو a پر اگر ہم یہ tangent کی چھے تو ابھی لمب کیا ہوگیا a o تو ابھی لمب کی اور یہ جو پرتیقریہ ہے یہ r ہے ٹھیک ہے اسی پرکار دوسرا جو ہے بندو b پر پرتیقریہ s ابھی لمب b اسی پر یہ پر بندو b پر یہ tangent ہے ہمارے پاس یہ تو اس پر جو ہے پرتیقریہ ب o کے اندردش ہوگی جو کی s ہے پرتیقریہ تیسرا ہمارے پاس جو بل لگ رہا ہے گروتو کیندر جی پر جو چھڑکا گروتو کیندر جی ہے اس پر بھار w ہے نیچے کی اور اس کا مطلعہ o g کیا ہوگی ورٹیکل ہوگی دیکھیں یہ پر g بندو پر بھار w لٹکا ہوا ہے تو اس لئے یہ تینوں بل r s اور w یہ تینوں سمانتر نہیں ہے اور ہم نے پورو میں پڑھا تھا کہ اگر تین بل سمانتر نہیں ہے تو وہ ایک بندو پر ملتے ہیں اس لئے یہ تینوں ایک بندو o پر ملتے ہیں تو یہ جو g کو o تک او بندو پر ہی ملے گا اس کا مطلعہ o g کیا ہوگی اردو ادھر ورٹیکل ہوگی یہ تین بل ہے ہمارے پاس اور اس سے جیسے g بندو کو ہم دیکھیں تو یہاں سے اس کا مطلعہ a g کیا ہوگی a b a b small a g b b b b b ہوگی یہ دیکھیں اب یہ میں نے بتا دیا کیونکہ r اور s دونوں اوپر ملتے ہیں تو سامنہ مستہ کے کارن جو ہے تیسرا بل بھی و بندو سے گزر گا اب ہم اسے a لنب کھینچا جو کی d بندو پر ملتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا o d یہ آگیا o d لنب کھینچ دیا یہاں پر تو یہ ہمیں دیا ہوا ہے کہ سامنہ مستہ میں جو چھڑ ہے horizontal line سے آنے کی شیعت تیس ریکہ کے ساتھ theta کون ہمیں دیا ہوا تو اگر ہم تربوز میں دیکھیں تو o g d جو ہے وہ کیا ہوگا 90 minus theta یہ دیکھئے یہاں پر تربوز o g d میں کون o g d کون سا لے رہے ہم o g d اس میں کون کون سا لے رہے ہے یہ g wala جو o g d کون ہے 90 minus theta 90 minus theta 90 minus theta 1 second ہم دیکھیں یہاں 90 minus theta دیا ہوا ہے اسی پرکار a d or b d یہ دونوں برابر ہوگی کیونکہ d بندو جو ہے a b پر لم ہم نے کھینچا ہو سے d مدد بندو ہوگا اس لئے a d 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 ہو گیا تو اس ڈی بھی میں کیا ہوگا ہمارے پاس ڈی سکوائر برابر ڈی سکوائر مائنس ڈی سکوائر چونکہ ڈی سکوائر جو ہے لنب ہے اس لیے ڈی سکوائر ڈی سکوائر کس کے برابر ہوگا پائتھاگوریس تھیورم سے ڈی سکوائر مائنس ڈی بی سکوائر اسی پرکار جو ہمار پاس یہ ہم نے بتا دیا ڈی سکوائر کا مائن ہم نے آر سکوائر رکھ دیا اور ڈی سکوائر جو ہے ڈی ڈی یہ ہم نے اوپر بتایا ہے یہ ویلیو یہاں پول کر دی اسی پرکار ہم جو ہمیں صد کرنا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ویلیو چونکہ آگے ہمارے کام آئے گی اس لیے ہم نے یہ ویلیوز یہاں نکالی ہے اب ہم تربوج ڈی میں دیکھیں تو یہاں پر cos 90 minus θ اگر نکالیں تو کیا آئے گا وہ g ڈی اپ آن ڈی تربوج ڈی میں یہ دیکھئے تربوج ڈی ڈی میں cos 90 minus چونکہ 90 minus θ یہ رہا ہے انگل 90 cos 90 minus θ is equal to کیا آجے گا ہمارے پاس ڈی اپ آن ڈی تو یہاں سے cos 90 90 minus θ کروگا sin θ is equal to g ڈی اپ آن ڈی اب ہمیں صد یہ کرنا تھا sin θ is equal to یہ دیکھیں جو صد کرنا ہمیں یہ رہا a part اس کا b minus sin θ is equal to b minus a upon root upon two square root of r square minus a b تو sin θ تو آگے left hand side right hand side یہ لانی ہمیں یعنی کی ہمیں ان کی values put کرنی ہے یہاں پر g ڈی اور og کی جو ہمیں نکالنے پڑے گی تو g ڈی اگر ہم نکالنے تو ڈیگرامز ہم دیکھتے ہیں تو g ڈی کس کے برابر ہے a g a d minus a g دیکھیں یہاں g ڈی جو ہے g ڈی جو ہے وہ کس کے برابر ہے a d minus a g تو a d تو ہم نے ابھی نکالا ہے اور a g کتنا ہے a تو یہ ہم یہاں put کر دیتے ہیں value تو یہ ہمارے پاس آجے گی a plus b upon two minus a جو کی b minus a upon two کے برابر ہو گئی اب تربو جو og d میں ہم دیکھتے ہیں تو og square برابر pythagoras میں سے og square برابر od square plus g d square تو یہ values ہم نے دیکھیں g ڈی کی بھی value نکال دی اور od کی بھی value اوپر نکالی ہوئی ہے ہم نے دونوں مان جب ہم یہاں put کریں گے تو سارا لوکر کے ہمارے بس کیا ہے گا r square minus a b تو اب سمی کرن ایک میں ہم اس دو اور تین سے value put کر دیتے ہیں g ڈی اور ڈی کی تو ہمارے پاس جب value put کرتے ہیں تو جو صدی کرنا تھا ہمارے پاس وہ آ گیا اب اس کا ہم b part دیکھتے ہیں دیکھئے b part کیا ہے ہمیں جو صدی کرنا ایک بار اسے دیکھ لیتے ہیں یہ رہا 10 theta is equal to b minus a upon b plus a 10 alpha جہاں یہ جو چھڑ a b ہے کے اندر پر 2 alpha kon antrit کرتی ہے یعنی کی بناتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں چونکہ ہمیں دیا ہوا ہے یہ ہم نے ڈائیگرام میں ایک بار واپس یہاں لے لیا ہے کہ a b چھڑ ہے جو کی ایک سکش کے ساتھ میں یہ theta kon بناتی ہے یہاں پر یہ جو اینگل ہے b a x یہ والا جو اینگل ہے b a x یہ ہے theta یہ جو اینگل ہے یہ کیا ہے ہمارے باس theta تو b a x is equal to theta a x کے ساتھ میں گونہ theta بنایا تو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں o g b برابر o g b یہ 90 minus theta ہوگا جو کی ہم پورو میں بھی بتا چکے ہیں یہ 90 minus theta پہلے والے ڈائیگرام میں جو کی سیم ہی ہے اب ہم نے کیا کر رہا o سے اس a b پر number od ڈال دیا جو ہم نے پورو میں کیا تھا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ a o d اور b o d یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ o سے a b پر number ہم نے od ڈالا تو اس کا مطلب یہ جو a o d ہے اور b o d یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے اور کس کے برابر ہوں گے اس a o b کون کے آدھے کے برابر ہوں گے اور a o b ہمیں دیا ہوا 2 alpha پونٹو یعنی یہ alpha کے برابر ہوں گے پتی ایک کون a o d اور کون b o d اب ہم تربوج a o d میں دیکھیں تربوج a o d تو اس تربوج میں کون o a d تربوج a o d میں ہم کون o a d کی بات کرتے ہیں یعنی کی 90 minus alpha o a d کتنا ہے 90 minus alpha تو اس تربوج میں ہم دیکھ سکتے ہیں چونکہ a o d جو ہے وہ ہم نے بتا دیا alpha اور یہ تیسرا جو کون ہے یہ 90 degree تو یہ 90 minus alpha ہی ہوا اسی پرکار o b d جو ہے کون o b d وہ بھی 90 minus alpha ہوگا تو اب ہم اس میں m n پرمے جو ہے ترکون میتی پرمے اس کا use کرتے ہیں تو ترکون میتی پرمے یہ ہم نے لکھ دیئے پہلے ہی side میں جس کا ہم use کر رہے ہیں کہ m plus n cot theta is equal to n cot a minus m cot b اب m کیا ہے ہمارے پاس a g یہ m ہے تو ہم نے m کی جگہ کیا رہا a g plus n کیا ہے ہمارے پاس g b cot theta یہاں theta کون ساتھ ہوا تھا اس تربوج میں ہم دیکھتے تھے theta تھا یہ والا جو کہ ہم نے 90 minus alpha لیا ہے 90 minus theta لیا ہے o g b o g b یہ کون تھا theta ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس theta کیا ہے 90 minus theta اب برابر right hand side میں ہے n cot a n کیا ہمارے پاس g b cot a یہ a کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھ لیجئے a ہے 90 minus alpha minus m کی جگہ a g cot 90 minus alpha اسے ہم جب ان کی values put کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سرل ہو کر کے یہ لائے نہیں value put کرتے اور 10 theta is equal to یہ ہمارے پاس سرل ہو کر کے آ گیا تو یہ سوال ہم نے پورا کر لیا تو آج کے لئے اتنا ہی اگلے بھاگ کے لئے ہم اگلی کچھا میں پڑیں گے دھنیا وار ملی کامی ؟ بھیک ملی کامیار